موسیقی حمد و سنائے رب جلال اردرود و سلام برمحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بعد گزشتہ تین ہفتے سے ہماری قوم اور ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس کے بے شمار پہلو ہیں نظریاتی پہلو اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں شریعت اناظر اور سیاسی اثرات ان کا بھی انکار نہیں ہے جغرافیائی اور معاشی اثرات وہ بھی اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتے ہیں اس سب میں جو سب سے خوش آئند مصبت اور پر امید بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ قوم جو ایک کلمے کی بنیاد کے اوپر اکٹھی ہو کر ایک وطن لینے میں کامیاب ہوئی تھی بار بار اپنی اصل سے ہٹ جاتی ہے کچھ اپنی فطرتی کمزوریوں کی وجہ سے اور کچھ دشمنوں کی اغیار کی سادشوں کی وجہ سے ہمارے اندر جاہلیت کی اور فطری جو کمزوریاں ہیں ان کی سرکشی جب سر اٹھاتی ہے تو ہم اپنے اصل مقصد کو بھول کر اپنی باہمی لڑائیوں میں باہمی چپکلش میں گروہ بندیوں میں اختلافات میں تفرقے میں پڑ جاتے ہیں اور ہماری طاقت قوت اور وحدت وہ پارا پارا ہوتی ہے تو یہ ایک بڑی پر امید بات ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ایسی صورتحال بنے جس میں وطن عزیز کو یا دین اسلام کو دشمنوں کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہو تو ہم پھر ایک قوم بن جاتے ہیں ہم پھر ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں ہمارے سارے حلقے ہمارے سارے طبقے ہر قوم کے لوگ اکثر کچھ اس میں پھر بھی ایسے ضرور شیطانی چالیں چلنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ان بغاوتوں کو ان نفرتوں کو اُبھارتے ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ پر امید بات ہے تسلی بخش بات ہے حکومتی سطح سے لے کر عوامی سطح تک ہمارے فوجی اور دوسرے جتنے طبقات ہیں جتنے معاشرے کے جتنے حلقہ جات ہیں وہ سارے ایسی جو صورتحال ہوتی ہے گونہ گون کی اس کے اندر پھر دوبارہ سے ایک قوم بن جاتے ہیں اسلام کے نام کے اوپر یا دشمن کا موت توڑ دینے کے نام کے اوپر ہم پھر ایک اتحاد کا اور وحدت کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اسی انعام کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ پس منظر بیان ابھی نہیں ہو سکتا لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے سلہ حدیبیہ کا سارا منظر اور فتح مکہ کے سارے اسباب ابھی میں ان کا آیاتہ نہیں کر سکتا لیکن آپ کے ذہن میں اگر وہ ساری باتیں کسی نہ کسی حد تک ہوں تو پھر آپ اس بات کو سمجھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں آپ کے اصحاب کافروں کے بارے میں یاد رکھیے کافروں سے مراد سارے کافر نہیں ہیں وہ کافر جو دین اسلام کے رستے میں رکاوٹ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ آمادہ جنگ ہیں جو مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہیں ان کافروں کی بات ہو رہی صرف من حیث العموم کافروں کی بات نہیں ہو رہی آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب آپ کے ساتھی صحابہ اکرام کافروں کے اوپر انتہائی سخت اور شدید ہیں رحمہ بینہم دشمن کا ہونا بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے ایک لحاظ سے جب تک دشمن ہوتے ہیں نا ہمیں دوستوں کی قدر رہتی ہے اگر دشمن نہ ہوں تو ہمیں یہ قدر بھول جائے کہ ہمارے دوست کون سے ہیں دشمنوں کی موجودگی میں ہمیں یہ فرق کرنے میں آسانی رہتی ہے کہ ہماری دوستی کے اصل جو حقدار ہیں وہ کون ہیں اور ہمارے اصل دشمن کون ہیں لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک خاص وصف تھا کہ انہیں اپنے دشمنوں کی خوب پہچان تھی کہ ہمارے دشمن کون سے ہیں جب دشمن کی پہچان ہو جاتی ہے کہ میرے دشمن یہ یہ ہیں تو دوستوں کی پہچان خود بخود ہو جاتی ہے اس کے ردعمل میں بندے کو دوستوں کا پتا چلتا ہے کہ میرے اصل دوست یہ ہے تو مسلمانوں کے اصل دوست مسلمانوں کی محبتوں کے اصل حقدار وہ خود مسلمان ہی ہیں اب مسلمانوں کے درمیان بامی محبت اخوت پیار اجتماعیت وحدت وہ کب پیدا ہو سکتی ہے جب مسلمانوں کو یہ پتہ ہو کہ فلان لوگ میرے دشمن ہے اور میں نے آپس میں ہم نے اکٹھے رہنا ہے اس دشمن کے خلاف جب ہم دشمن کو بھول جاتے ہیں تو پھر لا معالی انسان کی فطرت اور طبیعت کے اندر جو غصہ ہوتا ہے وہ غصہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف اپنے ہی بھائیوں کے خلاف اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف وہ نکلتا ہے اور مسلمانوں کو اس کا بہت نقصان ہوا تاریخ میں یہ ایک بہت مجھے کی بات ہے کہ صحیح جگہ غصہ نکلے گا تو صحیح جگہ محبت کا اظہار بھی ہوگا آج ہماری قوم کا منحیس المجموع جو غصہ اور نفرت ہے وہ کس کے خلاف ہے اپنے واضح دشمن ہندو کے خلاف اور اس بات کو یاد رکھ لیجئے ہندو دشمنی میں مسلمانوں کے ساتھ اکیلہ نہیں ہے اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں سارے کافر جمع ہیں سارے کافر جتنے کافر طاقتیں ہیں دنیا میں وہ ساری کے ساری ملت واحدہ جیسے اسلام ایک ملت ہے اسلام پورے کا پورا ایک قوم ہے ایسے کفر عیسائی یہودی ہندو بد غیر مسلم اقوام جتنی بھی ہیں ان کے مذہب کا کوئی نام ہو یا بے نام مذہب کے لوگ ہوں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف ایک قوم ایک ملت اور ایک وحدت ہیں لیکن یہود اور ہنود مشرق اور یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک مسلمانوں کے سب سے بڑے اور لیڈنگ رول کے اندر دشمنی کرنے والے ہیں مشرقین اور یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن مدینہ طیبہ کے سب سے پہلے خطرناک اور سب سے بڑے دشمن کون تھے یہودی اور مشرق اس لیے مشرقین کا اور یہود کا گٹ جوڑ دنیا کا سب سے بدترین سب سے بڑا اور غلیز ترین مشرق روح زمین کو پراج کون ہے ہندو کروڑوں خداوں کا پجاری گائے کا پشاپ پی کر گائے کے چرنوں کو گائے کے قدموں کو ہاتھ لگا کر اس کی پیٹ کی طرف سجدہ ریز ہونے والا گندہ اور غلیز ترین مشرق روح زمین کا ہندو کو یہود کی پوری کی پوری حمایت سرپرستی اور تعاون حاصل ہے اور مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑے اور سب سے پہلی سطح کے دشمن وہ یہود و ہنود ہے یہودی چھپا دشمن ہے اور ہندو یعنی مشرق واضح اور کھلا دشمن ہے ہندو بڑھ کے مارتا ہے لڑکاریں مارتا ہے اور یہودی جو ہے وہ مشرق کو آگے لگا کر مشرق کے لیے رستہ ہموار کرتا ہے اس کو اپنی حمایت تعاون کا بھرپور یقین دلاتا ہے یہ سارا منظر ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے کر مسلمانوں کی ساری تاریخ سے ہوتا ہوا آج پاکستان کے منظر نامے میں ایسے ہی نظر آتا ہے یہودی سامنے نہیں آئے گا اور مشرق بڑھ کے مارنے سے اور لڑکاریں مارنے سے باز نہیں آئے گا آج جو یہ منظر بنا ہوا ہے جو جنگی حالات اور جو یہ گونگوں کی کیفیت انسلٹن غیر یقینی حالات کیا ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا ہندو ہمیں للکار رہا ہے وہاں پر ان کے میڈیا کے اوپر ان کی عوامی سطح سے لے کر حکومتی سطح تک جنگ کا ماحول ہے جنگی جنون ہے اور ہماری طرف سے مسلمانوں کی طرف سے پاکستانیوں کی طرف سے ہمارے حکمرانوں سے لے کر ہماری فوج تک ہمارے میڈیا سے لے کر ہماری عوام تک ہمارے ذمہ دار سارے کے سارے طبقے وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے ہم کیا چاہتے امن ہمارا مقصد امن ہے ہم جذبہ خیر سگالی ہم محبت ہم نے تمہارا پائلٹ چھوڑا ہم نے تمہاری آپ دوست کو واپس بھیجا ہم نے تمہارے تیارے مار کر بھی دکھائے باز آجاؤ جنگ نہ کرو ہم جنگ نہیں چاہتے کیا وجہ ہے ایک تو وجہ شری پہلو ہے ایک تو ہمارے لئے تعلیمات سیرت سے اسلام سے کہ جنگ پسندیدہ چیز نہیں ہے لڑائی بڑائی مار کٹائی قتل و کتال خون خرابہ مسلمانوں کا مقصود نہیں ہے صرف بندے پھڑکا دینا تباہیاں پھیر دینا فساد اور خون ریزی کا محول بنا دینا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے اسلام کی تاریخ میں کسی بھی جنگ کے اندر اسلامی جنگ کو جسے عرف عام میں جہاد کہا جاتا ہے جس کا منطقی نتیجہ قتال ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کسی بھی تاریخ کے اندر اسلامی جنگ کے اندر جانوں کا زیاد یا انسانی املاک کا یا کسی بھی وسائل کا زیاد ثابت نہیں کر سکتے کافروں کی جنگیں دیکھ لی دیئے کروڑوں انسان عربوں کی املاک اور کیا کیا کچھ کافروں کی جنگوں میں تباہ نہیں ہوا اس لیے پہلی چیز تو اسلام کا مزاج ہے اسلام کہتا ہے دشمن سے مڑ بھیڑ کی لڑائی جھگڑے کی تم امیدیں آرزو ہیں نہ باندو تیاری پوری ضرور رکھو وَاعِدُّوا لَهُمَّ مَسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةِ چودہ مئی کو واجبائی ہندووں کے اندر ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ نرم مزاج حکمران پاکستان کے بارے میں دو دفعہ دورہ کیا حکمران فوجی سے بھی مل کر گیا سیول سے بھی مل کر گیا دو معاہدے پاکستان کے ساتھ امن کے کرنے والا ہندووں کی تاریخ میں سب سے زیادہ موتدل مزاج شخص کون تھا واجبائی چودہ مئی کو دماغے کر دیئے پندرہ مئی کو کیا بیان دیا کہا ہم پاکستان کو کھا جائیں گے ہوا میں اڑا دیں گے پھونک بجا دیں گے اٹھائیس مئی ہم نے بھی جواب دیا برپور اور انتیس مئی کو کیا بیان تھا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹیبل پر بیٹھ کے معاملات کو حل کر لیں یہ ہے تیاری یہ ہے دفاع کی قوت اسلام کہتا ہے تیاری پوری رکھو حملہ کر دینا مار دینا لائش رو کر دینا آگ لگا دینا خون با دینا یہ نہیں اپنی تیاری پوری رکھو اور تیاری کیا ہے مزائل بناو بم بناو فائٹر جیٹ بہترین سے بہترین کھڑے کرو اپنا اسلحہ پورا بندوبست رکھو کسی بھی مملکت کے اس تحکام کے لئے سب سے پہلی چیز دفاعی قوت ہوتی آج دنیا کے اندر جو بڑی مملکتیں کھڑی ہیں ان کی پہلی وجہ ان کا دفاع مضبوط ان کے پاس قوت موجود پاکستان کے لئے آج بچاؤ کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہماری قوت اور دفاع ہمارا مضبوط اس لئے ہم جنگ سے بھاگتے نہیں ہیں یہ نہیں کہتے کہ ہماری جنگ کرنے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے ہمارے پاس تیاری نہیں ہے طاقت نہیں ہے سب کچھ ہے دشمن کو بھی معلوم ہے لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے عام لوگوں کے ذہن میں ہر بندے کے ذہن میں ہم جنگ کیوں نہیں چاہتے ہم لڑائی کیوں نہیں چاہتے ایک تو ہمارا اسلامی پرسپیکٹیو ہے ایک تو شریعت ناظر ہے کہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم جنگ کے شولے مت بڑھکا ہو جتنا ہو سکے جنگ سے بچو اللہ سے آفیت ہی مانگو اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلکیس کا جو ہے نا وہ ان کا آپس کے جو مذاکرات تھے ان کا تذکرہ کیا جب سلیمان علیہ السلام نے اپنا خط بیجا نا تو ملکہ نے اپنے مشیروں کو ساروں کو بلا کر ان کو کہا بتاؤ یہ خط مجھ تک پہنچا ہے ایک بڑا ہی معزز سفیر میرے تک یہ خط لے کر آیا ہے کیا کریں جنگ کریں کیا کریں مشیر اس کے سارے جنونی تھے انہوں نے کہا ہاں بلکل بلکل ہم ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے لیکن ملکہ سمایدار تھی اس نے کہا ان الملوکہ اذا دخلوا قریتا افسدوہ وجعلوا عزت اہلہ از اللہ جب جنگیں لگتی ہیں نا تو جنگوں میں بڑا فساد ہوتا ہے بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں عزتداروں کی عزتیں پمال ہو جاتی ہیں جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے جنگیں بڑی خطرناک ہیں ملکہ نے سمجھ داری کا مظاہرہ کیا کہا ہم بھی اس کے بدلے میں اچھا پیغام بھی جنگ میں ملاقات کروں گی مذاکرات بات کروں گی بات چیت بھی مذاکرات بھی اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے اسلام نے صرف جنگ نہیں اسلام نے جنگ سے پہلے مذاکرات سکھائے ہیں جتنی جنگیں مسلمانوں کی ہوئیں کافروں سے ہر جنگ کے اندر سعج بن نبی وقعات سے لے کر ربی بن عامر تک ہر جنگ سے پہلے مذاکرات ہوتے تھے ہاں ان مذاکرات کی شان بڑی نرالی ہوتی تھی چیتروں کے اندر لپٹی ہوئی اپنی تلوار لے کر ربی بن عامر ننگے گھوڑے کے اوپر نہ کوئی زین کسی ہوئی نہ کچھ تلوار کے اوپر کوئی میان نہیں ہے دستے کے اوپر کوئی لکڑی نہیں ہے چیتروں کے اندر تلوار لپٹی ہوئی ہے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں گھوڑے کے اوپر ننگی پوچھتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے چلے گئے ہیں رستم کا سجا سجایا محل خیمے زرکبر کلین اور جناب غلام سب کھڑے ہیں بعد اب ہوشیار ریبی بن عمر نے تلوار کو لٹکا کر ریشمی کلینوں کو پھاڑتے ہوئے جا کر سامنے اس کے گھوڑے کے ایسے تلوار گر گر ہاں بولو کیا کہتے ہو تم دب کر بات نہیں کرنے لگے بتاؤ رستم نے کہا ہو تم لوگ تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں پہننے کو کچھ نہیں تلوار دیکھو لڑائی کسی ہماری تلواریں دیکھیں ہیں چمکتی ہوئی ہمارے فوجی دیکھیں ہیں کیسے زرک برک وردیوں کے اندر تمہارا کوئی سسٹم نہیں کوئی نظام نہیں فوج نہیں کوئی چیز نہیں لڑکار کس کو بیٹے ہو ہاں بلکل تم صحیح کہتے ہو ہم وہ لوگ تھے جو کھانے پینے سے تانگ تھے ہم وہ لوگ تھے جن کی حبزل رائیہ نہیں ختم ہوتی تھی ہم وہ لوگ تھے جو پانی پینے کے اوپر قتلوں کے شروع کر دیتے تھے ہم وہ لوگ تھے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے ہم بڑے عجیب لوگ تھے لیکن ہمارے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے پھر انہوں نے ہمیں جینے کے ڈھنگ سکھائے پھر انہوں نے ہمیں دنیا سے معاملات کرنے کے انداز سکھائے جنگ کا طریقہ بھی سکھایا امن کا طریقہ بھی سکھایا آج جو ہم نکلے ہیں کیوں نکلے ہیں اس لیے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی میں نہیں دیکھ سکے ہم انسانوں کی ذہنوں کو غلام نہیں رہنا دینا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ انسان آزاد ہو انسان کی سوچ آزاد ہو آزادی کے ساتھ وہ کائنات کا متعلیہ کرے غور کرے اللہ کی حقانیت کو پہچانے تحید کو مانے اللہ کا بندہ بن کر رہے ہمارا اس کے سوا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے تم بھی اللہ کے بندے بن جو ہمارے بھائیو نہیں بنو کہ اللہ کے بندے تو ہم اللہ کے غلام اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ دنیا سے اللہ کا نام منوا کر چھوڑے بس یہ مسلمانوں کی جنگ کا مقصد ہے مسلمان دنیا داری کے لیے حوض گیری کے لیے مال لوٹنے کے لیے جنگ نہیں کرتے مسلمان صرف خون بہنے کے لیے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اپنی طاقت جتانے کے لیے جنگ نہیں کرتے مسلمانوں کی جنگوں کے مقصد ہوا کرتے ہم جو جنگ کریں گے تو بھی مقصد کے لیے کریں گے اور اگر ہم جنگ سے کنارہ کر رہے ہیں اور ہم جنگ سے بچنا چاہ رہے ہیں مذاکرات اور امن کی بات کر رہے ہیں تو بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے لیے ایک تو ہمارے لیے شریع اسلامی تعلیمات ہیں لیکن یقینی طور پر ہمارے حکمرانوں کے سامنے صرف دین نہیں ہوتا یہ اتنے دیندار نہیں ہیں ایک موقع وہ ہے جو دینی لحاظ سے میں بیان کروں گا ایک موقع وہ ہے جو ہمارے حکمرانوں کا ہے وہ کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے وہ خالصتاً دینی موقع نہیں ہے اس میں صرف شریح تعلیمات نہیں ہیں اس میں بہت سارے مفادات اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو دنیا داری سے تعلق رکھتی ہیں جو عالمی حالات سے تعلق رکھتی ہیں جن کا تجزیہ ہمیں عالمی حالات کا تناظر میں کرنا بہت ضروری ہے آپ پاکستان کے آغاز سے لے کر آج تک کے حالات کا مختصر خاقہ اپنے جین میں رکھیں پاکستان کا بننا دو قومی نظریہ کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہونا پاکستان کس بنیاد کے اوپر مطالبہ کیا گیا کہ اسلام ایک الگ دین ہے مسلمان ایک الگ کو ہم الگ وطن لیں گے مسلمانوں کو کتنی دفعہ بہلایا پھسلایا گیا کانگریس نے کہا کوئی بات نہیں ہم مسلمانوں کو نمائندگی دیتے ہیں سیٹیں دیتے ہیں کانگریس میں آجو بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مسلمان چلے گئے قادی آزم نراز ہوئے 1930 میں واپس چلے گئے انگلستان علامہ اقبال بھی پریشان مسلم لیگ کی جڑیں ہلنا شروع ہو گئیں اور پاکستان بننے کا خواب چکھنا چور ہوتا نظر آیا لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا ساری سالشوں عیاریوں مکاریوں کے باوجود ہر طرح کی چالوں کے باوجود پاکستان بنا کن حالات میں بنا برطانیہ نے انڈیا نے اس وقت کے بھارت نے سب نے مل کر پاکستان کو کمزور ترین ریاست بنایا نہ پیسہ پورا دیا نہ فوج پوری دی نہ زمین پوری دی کوئی چیز پاکستان کو پوری نہیں ملی آپ کو معلوم ہے سب آپ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ باتیں میں دوبارہ لمبی نہیں کرنا چاہتا ہے پاکستان بنا سب کا خیال تھا ایک سال دو سال پانچ سال دس سال یہ ملک کیسے چل سکتا ہے اس ملک کے پاس فوج نہیں اس کے پاس پیسہ نہیں سب کچھ سے روک لیا دو بنیادیں ہیں پیسہ یا دفاع معیشت مستقم یا دفاع مستقم ملک چلتے ہیں دنیا میں اس کے سوا کوئی ملک دوسرے ملک کو چلنے نہیں دیتا نہ پاکستان کو فوج ملی پاکستان کو معاش ملا قائد اعظم بھی جلدی چلے گئے لیاقت علی خان بھی شہید کر دئیے گئے پاکستان میں سیاست کتنے ہی ناغذیر حالات سے گزری انیس سو چھپن تک ہم برطانیہ کی ہی ایک ریاست تھے سمجھتے تو ہمیں ہیں نا انیس سو سنتالیس میں عزاد ہو گئے لیکن انیس سو چھپن میں پہلی دفعہ پاکستان میں خود مختار وزیر اعظم بنا پہلی دفعہ پاکستان کو ایک آئین ملا اس آئین میں بہت ساری خرابیاں تھی بہت ساری پریشانیاں تھی اس سب کے بعد ہم نے آپ پاکستان کا پسمندر دیکھئے ان حالات کے اندر سنتالیس میں پاکستان نے جنگ لڑی اٹھالیس میں پاکستان نے جنگ لڑی انیس سو پینسٹھ کی جنگ سے پہلے پہلے پاکستان کی کمزور ترین آرمی نو ملٹری اپریشنز کر چکی تھی اپریشن گل مرگ اپریشن جبرالٹر اور اپریشن گرینڈ سلام اس طرح کے کئی اپریشن جو پورے پاکستان کے اندر بلوچستان میں سندھ میں پتھانوں کی سرحد کے اوپر انڈیا کے طرف سے اس وقت سے شروع کر دیا گئے تھے ہماری آرمی نے کمزور ترین آرمی نے انیس سو پینسٹھ کی جنگ ہمیں لگتا ہے کہ پہلی جنگ لڑی نہیں ہم نے سنتالیس میں بھی ایک بھرپور جنگ لڑی اٹھالیس میں بھی ہم نے ایک بھرپور جنگ لڑی اس کے آداد و شمارہ بھی بتانے کا وقت نہیں ہے نو سے زیادہ نو ہم نے بڑے ملٹری اپریشن کیے اور انیس سو پینسٹھ میں باقاعدہ ایک بھرپور جنگ رات کے اندھیرے میں ہم پر مسلط کر دی گئی نا تجربہ کار آرمی وسائل سے آری پیسے کی کمی نئی نئی نوزائدہ مملکت مہاجروں کے مسائل سیاسی افراد تفریح کیا کیا مو توڑ جواب دیا انڈیا کو مار بگایا اپنے سے ساتھ گنا بڑی طاقت کو جس کے پاس سب کچھ تھا پھر پینسٹھ نہیں پینسٹھ کے فوراں بعد کیا ہوا یہ نقشہ آپ کے سامنے لگایا آج میں نے اس نقشے کے اندر آپ دنیا کا منظر دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی آپ سٹریٹیجی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں پاکستان کا محلے وقوع آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ وہی نقشہ ہے جو آپ کو ہر جگہ مل جائے گا صرف اس میں ناموں کو اردو میں تبدیل کیا ہے اگرچہ سائز کے لحاظ سے چھوٹا ہے کچھ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پاکستان نے پینسٹھ کی جنگ لڑی پینسٹھ کی جنگ لڑتے ساتھ انڈیا کو شکست ہوئی اسرائیل کے پیٹ میں مرون اٹھے اسرائیل میں نے آپ کو کہا ہندو یہودی گٹ جوڑ ایک عالمی سچائی ہے یونیورسل ٹروت ہے ستاسٹھ میں اسرائیل نے مصر کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی آپ کو پوری وہ جنگ جون چھے دن کی وہ جنگ جس میں مصر کے اکیس ہزار فوجی مارے گئے اگرچہ اس میں ناتجربہ کاری اور اس کے اندر بہت ساری غلطی مصر کی تھی جمال عبدالناصر کی تھی مصر کے ساتھ عراق بھی تعاون کے لیے آیا اردن اور شامی تعاون کے لیے کھڑے تھے اسرائیل سے مار کھائی شکست ہو رہی تھی چھے تیارے پاکستان کے گئے کہاں سے یہ پاکستان ہے یہاں پاکستان سے چل کر پینسٹھ کی جنگ ہم نے اپنے بارڈر پر لڑی ہے سنتالیس کی جنگ ہم نے اپنے بارڈر پر لڑی ہے لیکن پینسٹھ کے بعد ستاسٹھ میں یہ پینتیس سو کلومیٹر کا سفر کر کے ہم کتنے ملکوں کی سرحدیں پھلانگتے ہوئے اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہوئے اسرائیل کے سینے میں آج بھی درد اٹھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے شکست مصر نہیں دے سکا مجھے پورا عرب مل کر شکست نہیں دے سکا پوری دنیا کا اسلامی مملکت کا پورے عربوں کا پشتی بان بند کر یہاں سے پاکستان کے تیارے اڑے عبدالستار الوی پاکستان کا فائٹر جیٹ تیارے کا پائلٹ اس نے دو تیارے ایک دن میں گرائے چھے دنوں کے اندر ٹوٹل اٹھارہ تیارے اسرائیلی آرمی کے گرائے اسرائیل پسپائی پر مربور ہوا ہمارے دشمنوں کی کوئی کمی نہیں تھی جنہیں ہم اپنا دوست سمجھتے تھے ان دوستوں کے روپ میں بھی کچھ دشمن ہمارے سامنے آئے اور ایک بڑا ملک جس کا نام ہم کسی خاص وجوہات کی وجہ سے نہیں لیتے اس نے کھل کر پاکستان کی مخالفت کی اس نے کہا تُو چیمپئین عالم اسلام کا بننا چاہتا ہے تُو چیمپئین عربوں کا بننا چاہتا ہے تُو کون ہوتا ہے اسرائیل اور مصر کے لڑائی کے اندر کودنے والا خبردار تُو نے آج کے بعد ہماری سرحد کے اوپر سے ہماری ہوا کو ہماری فضا کو ہماری زمین کو خبردار تُو نے استعمال کر کے مسلمانوں کی پشتیبانی کرنے کے سوچی پاکستان بیچارہ مجبور ہوا اس کے باوجود ستاسٹھ کی جنگ ستاسٹھ کی پہلی جنگ ہم نے لڑی ستاسٹھ لڑی فوراں بعد پورے عالم کفر کے دل میں سینے میں مروڑ کہ پاکستانے کیسی طاقت بننے جا رہا ہے جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہونے والی کسی بھی جنگ کو للکارنے کی پوزیشن میں ہوگا روس یوے سسار ہوا کرتا تھا پاکستان سے اٹھارہ گناہ بڑا ملک یہاں تک روس کی سرحد تھی یہ ترکمانستان سرمانستان عزبکستان کازرکستان کرغیزستان یہ آٹھ ریاستیں روس کے پاس تھی اس انڈیا کو روس نے تھبکی دی کہا تیرے ساتھ میرا معاہدہ ہے کوئی بھی ملک انڈیا کے اوپر حملہ کرے گا روس اس کا دفاع کرے گا کوئی بھی ملک دنیا کے اندر انڈیا کو چھیڑے گا روس اس کا دفاع کرے گا ساتھ انڈیا کو ہلا شریعت دی کہا تم جنگ مسلط کرو یہ پاکستان ہوا کرتا تھا مشرقی یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پاکستان کا رستہ تھا پاکستان یہاں سے گزر کر بنگالیوں کی بنگلہ دیشیوں کی مدد کیا کرتا تھا رکبے میں چھوٹا آبادی میں اس پاکستان سے بڑا یہاں پر سازش کھیلی گئی مکتی بانی کو کھڑا کیا گیا یہ سارا روس آدھی دنیا اس بھارت کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کھڑی تھی اکتر کی جنگ ہم پر مسلط ہوئی ہم نے لڑی بھرپور جنگ لڑی جنگ کو بھی جیتا ہے ہارا نہیں ہے یہاں پر ہمیں بنگال کے اندر تن تنہا مارا گیا ہمارا نہ یہاں پر کوئی دوست ملک تھا بنگلہ دیش میں نہ اس پاکستان کے ساتھ کوئی دوست ملک تھا افغانستان کمزور ایران ہماری دشمنی پر اترا ہوا تھا یہاں پر بہیرہ عرب تھا پیچھے چین ابھی خود اپنی بقا کی جنگ لڑا رہا تھا ادھر سے کوئی ملک ہماری مدد کو نہیں آ سکتا تھا ہم سینڈوچ بن سکتے تھے بڑی باتیں کی گئیں کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی اپنا لو لیکن ہم نے پاکستان بچایا اکتر کی جنگ سے ابھی ہم فارغ نہیں ہوئے تھے تہتر میں پھر ہماری سرحدوں کے اوپر جنگ لڑی گئی پچھتر اور چھتر تک ہماری فوجیں سن چھتر تک پاکستان کی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ یہاں عرب دنیا کی دفاع کے لیے اسرائیل سے بچاؤ کے لیے چھتر تک پاکستان کی ائر فورس کا آدھا حصہ مصر کے اندر بیٹھا تھا نہر سویز کی حفاظت کر رہا تھا دنیا کی بہترین بندرگاہ یہ چار دنیا کی بندرگاہیں چار ایسے رستے ہیں بحری جن کو پر پوری دنیا کا دار و مدار ہے یہ باب المندب ہے یہ نہر سویز ہے یہ آبنائے باس فورس ہے اور یہ یہاں پر ایک اور بندرگاہ آتی ہے آبنائے ملاکہ یہ چار ایسی بحری گزرگاہیں ہیں جن کے اوپر پوری دنیا کا دار و مدار ہے نہر سویز کو پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا پاکستان کی ائر فورس انیس سو چھتر تک صرف پاکستان کا دفاع نہیں کر رہی تھی یہاں پر بیٹھ کر مصر کے اندر اس پوری عرب دنیا کا دفاع بھی کر رہی تھی اس کے باوجود ہم نے اپنی سرزمین پر بھی جنگیں لڑی ہم نے مسلمان ملکوں کا جا کر بھی دفاع کیا اور ابھی ہم ان جنگوں سے فارغ نہیں ہو رہے تھے روس نے دیکھا کہ پاکستان تو بڑی طاقت بنتا جا رہا ہے پاکستان کا ناتکہ تو بند کرنا ضروری ہو گیا ہے اس روس کے چاروں طرف سمندر ہے کون سا منجمت سمندر بہیرہ منجمت جہاں پر برف رہتی ہے نو مہینے کوئی جہاز نہیں چل سکتا روس دنیا کے ساتھ کوئی معاملات نہیں کر سکتا تھا روس کے پاس دنیا کے طرف ہاتھ بڑھانے کا صرف ایک رستہ تھا اس افغانستان سے ہو کر یہاں پاکستان سے رستہ بناتا اور اس گرم پانیوں کے سمندر سے ہوتا ہوا پوری دنیا کے ساتھ روس کا رابطہ بن جاتا روس افغانستان پر حملہ آور ہوا نشانہ پاکستان تھا اٹھتر سے لے کر انیس سو اکاسی تک دھائی سال تک پاکستان نے یو ایس ایس آر دنیا کی سپر پاور کے سامنے اکیلے ساری دنیا نے سمجھایا اوہ انڈیا تھا اس سے تم نے لڑ لیا یہ روس ہے یہاں تو صرف روس نے معاہدہ کیا تھا انڈیا سے کہ کوئی چھیڑے تو صحیح انڈیا کو اب تو روس خود میدان میں آگیا ہے تم پاگل ہو بڑے بڑے تجزیہ نگار بڑے بڑے مبسر اور بڑے بڑے سیانے وہ سمجھاتے تھے یہ غلطی مت کرنا کسہ پارینہ ماضی بن جاؤ گے ہم نے دھائی سال روس کو اپنے سینے پر روکا افغانستان کے اندر اتر کر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امریکہ کی بدولت ہم نے یہ جنگ جیتی انیس سو اکاسی میں جب امریکہ کو نظر آیا کہ پاکستان اس جنگ کے اندر اپنا پلڑا بھاری رکھتا ہے تب امریکہ ڈرتا ڈرتا آیا اور زیاہ الحق نے اس وقت امریکہ کی شرطوں کے اوپر معاہدے نہیں کیے تھے یہ باتیں لمی ہیں میں نہیں کرنا چاہتا لیکن امریکہ ضرور آیا دشمنوں کے خلاف ہم نے دشمنوں کی مدد ضرور لی روس کو ہم نے پچھاڑا اکاسی سے لے کر انیس سو نوے تک دس سال کی مسلسل جنگ ہم نے افغانستان کی سرزمین کے اوپر پاکستان کی بقاہ کی لڑی ہے اس دس سال کی جنگ کے اندر ہم نے اپنے ملک کا بہت بڑا نقصان کیا یہ سعودیہ تھا کتنی بڑی معشی کتنی بڑی معشت رکھنے والا ایک جنگ کچھ دنوں کی یمن کے ساتھ برداشت نہیں ہوئی کیسے نکال باہر کیا ساری دنیا کے ملکوں کو ہم اپنی پیدائش سے لے کر آج تک یہ وہ جنگیں ہیں جو ظاہری بڑی جنگیں ہم لڑے ہیں جو سازشیں ہیں جو زیر زمین جنگیں میں ان کو ذکر نہیں کر رہا روس کے ساتھ جنگ لڑکے ابھی ہم فارغ نہیں ہوئے تھے ہمارے ملک میں کلاشنکوف کلچر ہمارے ملک میں ہیروینچرس کا کلچر ہمارے ملک میں بد امنی اور شرارتوں کا اور سازشوں کا کلچر ابھی ہم ایک دشمن سے نبٹ کر کروایا روس سے ان ملکوں کی حالت کیا تھی یہ بھی بات لمبی ابھی نہیں کی جا سکتی دو ہزار مسلسل انڈیا کا تھریٹ تھا سن دو ہزار آیا اگلی صدی شروع ہوتی ہے امریکہ کے اندر ورلڈ ٹریٹ سینٹر گرتا ہے دھمکی کیا آتی ہے ہمارا سات دو نہیں تو پتھر کے زمانے میں جائیں گے اجاز الحق زیاء الحق کا بیٹا وزیر خارجہ تھا بیس بندوں کا وفد بنا کر پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں بھیجا جس مشرف کو آج ہم گالیاں دیتے ہیں اس مشرف نے پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کے پاس بہانہ افغانستان نشانہ پاکستان امریکہ افغانستان سے لڑنے نہیں آ رہا دنیا کی پانچویں بڑی فوجی طاقت دنیا کی آٹھویں بڑی ایٹمی طاقت دنیا کی چلو مانا اکیسویں بڑی معاشی طاقت لیکن اب دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں میں سے بننے جا رہا ہے نشانہ پاکستان ہے ہر مسلمان ملک کے پاس گئے اجاز الحق کے ساتھ کسی کا رابطہ ہو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں اس کو پوچھو فون کر کے اس کا اپنا کہنا ہے کہتا ہے پوری اسلامی دنیا کے اندر کوئی ایک ملک ایسا نہیں تھا سمیت سعودیہ کے سمیت ایران ترکی کے ایران دنیا کی آٹھویں بڑی فوجی طاقت ہے ترکی دنیا کی دسویں بڑی فوجی طاقت ہے کسی ملک نے یہ تک نہیں کہا کہ جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا سب نے کہا انڈیا اور چیز تھی روس اور چیز تھی امریکہ تم اسے لڑو گے اسے متھا لگاؤ گے نہیں 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 تم جاؤ بھاڑ میں پتھر کے دور میں ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں لیکن ہم نے یہ جنگ بھی لڑی ہم نے یہ جنگ بھی لڑی آٹھ جنرل امریکہ کے اس جنگ کے اندر مصطفی ہوئے اور جنرل سے لے کر مائک مولن تک آٹھ جنرل استیفے دیئے ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے اور طالبان نے یہ جنگ نہیں لڑی کس نے لڑی پاکستان نے کس کی بقا کی پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی افغانستان کی جنگ نہیں لڑی ہم نے یہ دنیا ساری ہم سے جنگ کیوں کر رہی ہے اسلامی فیکٹر کو میں آپ پیشے رکھئے میں پچھلے جمعہ بیان کر چکا اصل مسئلہ پاکستان کی یہ حیثیت ہے جو اس نقشے میں آپ کو نظر آتی ہے پاکستان پوری دنیا کا مرکز ہے ساری دنیا کا سنٹر ہے اللہ نے نبوت کو فلسطین سے شروع کیا پہلا قبلہ اول فلسطین میں مسلمانوں کا بیت اللہ مکہ کے اندر یہ دنیا کا سنٹر تھا سارے انبیاء اس سرزمین کے اوپر آئے دنیا کا آغاز اس سرزمین سے ہوا اسلام کا آغاز اس سرزمین سے ہوا یہاں تک بھی اسلام پھیلا یہاں تک بھی اسلام پھیلا یہاں تک بھی اسلام گیا پاکستان ایک نا آپ کو پتہ ہے پہلے بادبان لگا کر جہاز چلایا جاتے تھے لئیلا فی قریش ایلا فیہم رحلت الشتائی والصیف سردیوں میں ہوائیں چلتی تھیں اے گرنیوں میں ہوائیں چلتی تھیں دنیا کے کسی آپ جہاز رانی کرنے والے سمندروں کے اندر ان سے آپ پوچھیں قدرتی طور پر اللہ تعالی نے زمین کا نظام ایسا بنایا ہے گرنیوں کی ہوائیں یہاں سے یہاں چلتی ہیں سردیوں کی ہوائیں یہاں سے یہاں چلتی ہیں جب انجنوں والے جہاز نہیں تھے بادبانوں والے جہاز تھے تب بھی دنیا ساری کی ساری گزرگاہ تجارتی وہ یہی گزرگاہ تھی یہ ہند کے ساتھ ایشیا کے ساتھ عرب کی تجارت اسی گزرگاہ سے ہم پاکستان وہ ملک ہیں دنیا کا سب سے گہرہ سمندر یہ گوادر اور دنیا کی سب سے انچی چوٹی سیاچن پاکستان کے پاس ہے دنیا کا سب سے گہرہ سمندر اور دنیا کی سب سے انچی چوٹی ہمارے پاس ہے ہم دنیا کی چھت بھی رکھتے ہیں ہم دنیا کی اندر تیہ خانہ بھی دنیا کا ہمارے پاس ہے یہ چین تھا یہاں سے پینتیس ہزار کلومیٹر کا جہاز چلا کے یہاں عربوں کے ساتھ تجارت کرتا تھا چین کو پتا چلا پاکستان ناقابل تسخیر ہے پہلے ہمارا دوست کو ہی نہیں تھا اب بھی چین ہمارا دوست نہیں ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا چین اپنے مفادات کا پجاری ہے دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے امریکہ کے پاس سولہ لاکھ حارمی ہے اور چین کے پاس تئیس لاکھ حارمی ہے اتنی بڑی فوجی طاقت اس نے کس لیے رکھی ہے صرف اپنے دفاع کے لیے نہیں رکھی یہ یاجوج مجوج کی قوم ہے انہوں نے مسلمانوں کو دنیا میں تباہ و برباد کرنا ہی کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ موضوع پھر ایک علاق ہے یہ چین ہمارا دوست نہیں ہے چین کے مفادات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں غیر مذاہب کے جو لا دین مذاہب ہیں سب سے بڑا اس میں چین ہے دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہندومت ہے اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے یہ عیسائیت ہمارے سر کے اوپر بیٹھی ہے لا دینیت ہمارے سر کے اوپر بیٹھی ہے ہندومت ہمارے سر کے اوپر بیٹھا ہے ان سب کی ضرورت کیا ہے پاکستان اس روس کو دنیا کے ساتھ رابطے کے لیے پاکستان سے گزرنا ضروری ہے اس چین کو دنیا کے ساتھ رابطے کے لیے پاکستان سے گزرنا ضروری ہے ان ساروں کو دنیا سے رابطہ رکھنے کے لیے یہ یہاں سے گھوم کر نہیں آسکتے یہ جو سی پیک تھا نا یہ جو گوادر تھی بڑے عرصے میں کہاں ہم نے انیس سو پینسٹھ میں امان سے یہ گوادر خریدا تھا اور اس کے بعد کتنی کوششوں کے بعد جا کے ہم یہ گوادر کو آپریشنل کرنے میں کامیاب ہوئے پوری دنیا آج ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے پر تیار ہے ہماری ہاں میں ہاں دنیا کی ہاں ہماری ہاں میں ہے جرمنی کا صفیر آپ کے ملک میں بیٹھا ہے آج کے دن کی بات کر رہا ہوں جرمنی کا صفیر آپ کے ملک میں ان کا وزیر دفاع آپ کے ملک میں سعودیہ کا وزیر خارج آپ کے ملک میں ترکی کا نائے وزیر خارج آپ کے ملک میں صبح صبح کی خبریں اٹھا کر دیکھئے دنیا کی معیشت کا مرکز پاکستان بننے جا رہا ہے ہم صرف جنگ کیوں نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں ایسی کی تیسی تمہاری ہم نے اگر 65 میں تمہیں ہرایا تھا 71 میں ہرایا تھا ہم نے روس کو بھگایا ہم نے امریکہ کو بھگایا کس حال میں بھگایا آپ یہ دیکھیں یہ کوئی بھی ملک اٹھا لیں سعودیہ کے چارہ طرح مسلمان ہیں ایک کسی ملک ترکی کہ ایدر پاکستان کا دوست کوئی ہے یہ پاکستان کا دوست ہے پروکسی وار یہاں پر اسرائیل بھی بیٹھا ہے انڈیا بھی بیٹھا ہے امریکہ بھی بیٹھا ہے یہ جو جنگی تیارے آئے تھے نا صرف انڈیا کے نہیں آئے تھے ایک پائلٹ اس میں اسرائیل کا بھی آیا تھا اور ایک کہاں سے آیا تھا اس بات کو بیان نہیں کیا گیا کسی کئی وجوہات ہیں میڈیا نے بہت اچھالا ہے لیکن ہم ابھی اس بات کو بیان نہیں کرتے ہمارے دشمنوں کی کوئی کمی نہیں ہمارے دوستوں کے اندر ہمارے دشمن چھپے بیٹھے ہیں آج جو ہمارے حکمران یا ہمارے فوج کے جو جو سپوکس پرسن ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں عوام کا ساتھ چاہیے عوام کا ساتھ تو ہے پیسر میں بھی ساتھ حیقت آج کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عوام کا ساتھ چاہیے ہم تین بڑی جنگی ڈاکٹرائن کا شکار ہیں ایک کول سٹار ڈاکٹرائن جو انڈیا کی طرف سے شروع ہے ایک اف پاک بلٹری ڈاکٹرائن جو امریکہ کی طرف سے شروع ہے اور ایک ففت وار پروپیگنڈا ڈاکٹرائن ہے جو میڈیا کے اوپر اور رفعوں کی بنیاد پر لڑی جا رہی ہے پاکستان کی فوج بجٹ کھا گئی پاکستان کے حکمران سارے کرپٹ ہیں پاکستان میں شدت پسند ہیں ہم نے جماعت دعویٰ پروپبندی لگا دی ہے کوئی بات نہیں آپ اس تکلیف کو سمجھئے حضرت عمر کی زبانی حضرت علی کی زبانی ابو جندل اور ابو بصیر کی زبانی صلح کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے صلح کئی دفعہ ایک بڑی فتح کا پیش خیمہ ہوتی ہے اس صلح کے بعد انہاں فتح نالا کا فتح مبینہ کی خوشخبریاں سنائی گئی تھی اس صلح سے لوگوں کو یہی لگا تھا کہ اپنے لوگوں کو پکڑ لیا ابو جندل کو بیڑیوں کے اندر نبی زلن کہا جاؤ ابو جندل ابھی ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے جاؤ آفر صحیح آج ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے آج ہم مجبور ہیں دنیا ہمیں کہتی ہے کہ شدت پسندوں کی ہماجگاہ ہے دنیا ہمیں کہتی ہے یہ دہشتگرد ملک ہے ہم دنیا کا اس کا مو توڑ جواب دیں گے سفارتکاری کے ذریعے سے اور ہم اپنی معیشت مضبوط کریں گے ہم سی پیک کے ذریعے ایک کنٹینر گزرے گا چائنہ کا وہ آپ کو پینتیس ہزار ڈالر دے کے گوادر تک پہنچے گا صرف ٹول ٹیکس اور روزانہ کتنے کنٹینر گزریں گے کموں پیش دس ہزار کنٹینر روز کا گزرے گا ساڑھے تین ارب ڈالر آپ کو صرف اس سی پیک کے روٹ سے چائنہ دے رہا ہے روس آرہا ہے سعودیہ آرہا ہے ترکی آرہا ہے دنیا کے ساری بڑی طاقتیں وہ پاکستان کے ساتھ سرمایہ کرنے آ رہی ہیں صرف ہمارا یہ مطالبہ ہے اسلامی نکتہ نظر سے ہٹ کر ہم دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک سال دو بس ہمیں دو سال دو بس جنگی اور دفاعی طاقت تو ہم اپنے آپ کو منوا چکے ہیں ہم ایک بڑی معاشی طاقت اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں اور ہم نے ہندو کو انڈیا کو یہ پیغام دیا جس دن انڈیا نے نو میجیل فٹ کیے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے حکمرانوں کے سامنے سارا پلان رکھ کرکا انہوں نے نو میجیل فٹ کیے ہیں ہمارے تئیس میجیل فٹ ہیں دنیا کو بتا دو تباہی ہوگی تو صرف ہماری نہیں تمہاری بھی ہوگی اکول و قولی حضا و استخد الحمدللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعجب اللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا آپ دیکھیں اس جنگ کے اندر ہماری حکمت اعملی کیا ہے یہ کہنے کے باوجود کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے ہمارا یہ بیانیاں ہونے کے باوجود کہ ہم امن چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے ہندوستان کی ائر فورس کا جو ساؤتھ کمانڈ کا جو ان کا کمانڈر تھا اس کو مصطفی کر دیا گیا ہے کیوں کہ تم نے جو پاکستان کی طرف تیارے بھیجے تھے جو دو ہم نے مار گرائے اس کو بھیجنے میں ایسی بڑی جنگی غلطیاں کی گئی تھی اور کتنے ان کے جو ہیں وہ فوجی اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور صرف یہ نہیں پاک فضائیہ کا جو ہیڈ کوارٹر تھا انڈیا کا اس کے اندر آج آگ لگی ہوئی ہے مودی رافیل تیاروں کے کیس کے اندر پھسا ہوا ہے یہ سارا جو شڑینتر جسے ہندو کہہ رہا ہے یہ سارا شڑینتر کس نے رچا تھا مودی نے خود پلواما حملے سے لے کے پاکستان کے ساتھ ساڑی چھیڑھانی یہ ان کی اپنی سیاست تھی لیکن یہ سیاست کا مو توڑ جواب ہم نے انڈیا کی سرزمین پر بھی دیا ہے انڈیا نے جس سرزمین کو اپنی پراکسی بنایا ہوا تھا جلال آباد ائرپورٹ پر تالیبان کو بھی یہ بات سمجھ ہے کہ امریکہ اتنا سیدھا نہیں ہے واقعاً امریکہ نہ انڈیا ہے نہ روس ہے امریکہ کے ساتھ معاملات بڑے ہی اور طریقے سے چلنے والے ہیں ایک طرف وہ مذاکرات کر رہا ہے اور ایک طرف وہ افغانستان کے اندر اپنے پیر جمعی رکھنا چاہتا ہے اس بات کو آپ یاد رکھئے شام کے اندر جو شروع جنگ ہے اور برما کے اندر جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا کیوں کروڑوں ویڈیوز آپ تک پہنچیں گلے کاٹے گئے عورتوں کی چھاتیاں کاٹی گئیں ان کے جسموں کو دو لخت کر دیا گیا جلایا گیا چیرا گیا پھاڑا گیا ہر ایک کی تصویر آ رہی ہے لیکن جو کرنے والے ہیں ان کے چہروں پر نکاب ہیں کیوں سوچی سمجی سادش پاکستان کو پھسانے کی سادش کہ تم کیوں وہ بازیں اٹھتی ہیں برما میں جا کے ساتھ کیوں نہیں دیتے شامیوں کی حمایت کیوں نہیں کرتے پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑا ہے پاکستان نے اس کے باوجود سارے اسلامی ملکوں کا دفاع کیا ہم نے شام کے لیے اسلامی فوجی اتحاد بنایا ہمارے اندر سے ہمارے ساتھ سادش کیا ہوئی نیٹو اٹھائیس ملکوں کا اتحاد ہے ان اٹھائیس ملکوں کے اتحاد کا سربراہ فوجی جرنل ہوتا ہے دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتا ہے اس کا حکم فوجی حکم ہوتا ہے اس کا آرڈر آرڈر ہوتا ہے لیکن جب اسلامی دفاعی اتحاد بنا پاکستان کے پاس صلاحیت تھی پاکستان کے پاس طاقت تھی لا محالہ جو تاج ہے سربراہی کا وہ پاکستان کے سر پر رکھا جانا تھا ہمارے سیاسدانوں نے کیا کہا نہیں جی نہیں فوجی جنرل نہیں اس کا لیڈر ہو سکتا یہ تو اپنی وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے ریٹائر ہو جائے پھر جا کے جو مردی کرتا پھرے وہ لولا لنگڑا اسلامی فوجی اتحاد بنا جس کا سربراہ ایک سویلین ہے وہ حاضر سروس فوجی جنرل نہیں ہے اصولی طور پر ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تب بات کر سکتے تھے جب نیٹو کے فائیو سٹار جنرل کی طرح پاکستان کا ایک فائیو سٹار جنرل اسلامی فوج کا لیڈر ہوتا دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا لیکن ہم نے اس کی وردی اتروا کر اس کو بے قیمت کر دیا پاکستان کے ساتھ بہت بہت سازش کی گئی اور جو لوگ اس کے اندر سارے شامل ہوئے وہ بھی ایک لمبی داستان ہے اس کے باوجود ہمارے مطالبے کیا تھے ہیں اسلامی فوجی اتحاد کیا کر رہا ہے برما میں کیوں نہیں جاتا شام میں کیوں نہیں جاتا یہ جنگ کا جو میدان نے تبدیل کیا گیا ہے سمجھا انہوں نے کہ افغانستان نوست جدہ ہے اور پاکستان کے پاس جو جائے گا پاکستان اس کو مار گرائے گا جنگ کا میدان بدلو دنیا کے دوسرے خطوں میں لے کے جاؤ بے شک اب اگلا جنگ کا میدان شام ہے اس پر میں آپ کو پہلے بہت دفعہ دو جمعے پڑھا چکا ہوں اگلا میدان جنگ کا شام ہے دنیا کی بڑی چنگیں ہر مجدون شام کی سرزمین پر لڑی جائے گی دفاع کرنے والے آپ کے ہی لوگ ہوں گے ہم ہی لوگ ہوں گے ہماری سرزمین کے لوگ ہوں گے اس لئے میرے بھائیوں اپنے ملک پر اعتماد رکھئے فوج کے خلاف حتیٰ کے حکمرانوں کے خلاف بھی اپنی آوازیں بلاند کرنے میں بڑی اتحاد کا مدارہ کیجئے دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ تالبان کو کھڑا کرے دشمن تو چاہتا ہے پی ٹی ایم کو کھڑا کرے جسکم کو کھڑا کرے ایمکی ایم کو طاقت دے پاکستان کے الیجگی کی تحریکیں چلیں پاکستان ٹوٹے ہم نے چھبیس آپریشن صرف بلوچستان میں کی ہیں بغاوت کو چلنے کے لئے یہ بغاوتیں کون کرواتا ہے انڈیا یہ سارا پیسہ کون بیٹتا ہے انڈیا اور صرف انڈیا نے اس کے ساتھ ساری طاقتیں ہم یہ ساری جنگیں لڑے ہیں بھائی ان جنگوں کے لئے عوام کا ساتھ اور فیفت جنریشن وار فیر میں افواہوں کا توڑ آپ کو کرنا ہے مجھے کرنا ہے ہم سب کو مل کر کرنا ہے یہ ممبر صرف اسلام کے دفاع کا ممبر نہیں ہونا چاہیے یہ مسجدیں صرف اسلام کے دفاع کے مرکز نہیں ہونے چاہیے وطن عزیز کے دفاع کے مرکز بھی ہونا چاہیے ہمیں اپنے ملک وطن عزیز پاکستان کو دنیا کی ایک مستحقم معیشت بھی بنانا ہے ہمیں دنیا کی ایک مستحقم طاقت بھی بنانا ہے یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم دنیا کے اس پروپیگنڈے سے نکلیں ہم پاکستان کا دفاع بھی کر رہے ہیں عالم اسلام کا دفاع بھی کر رہے ہیں ہم انڈیا کو ناکوں چنے چپوارے ہیں جلال آباد کے اندر بھی انڈیا کی اپنی سرزمین کے اوپر بھی اور انڈیا کی سرحد کے اوپر جہاں اس نے اپنی اسی فیصد آرمی ڈپلائی کر دی ہے باقی کشمیر میں ہے باقی کساری ادھر اس نے یہ دو تین مہینے کی بات ہے الیکشن ہو جائیں کچھ ہونا ہوا تو ان دو تین مہینوں کے اندر ہونا ہے اور نہ ہونا ہوا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پاکستان اللہ کا ایک راز ہے اس پاکستان کو یہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی اہمیتیں میرے بھائیوں اس کے بہت سارے پہلوں ہیں جتنی جنگیں انڈیا کے ہم سے ہوتی ہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ پاکستان وہ کہتا ہے نظریہ خلیج میں ڈبویا میں نے نظریہ ڈبویا یہ نظریہ کا ملک ہے یہ ملک کبھی تباہ نہیں ہونے والا ہمیں اس ملک کا پشتبان بننا ہے ہمیں اس ملک کا ساتھ دینا ہے اس کے اداروں کا ساتھ دینا ہے اور اس ملک کے اندر کسی بغاوت خیصہ نہیں بننا جتنی مردی مشکلیں آئیں جتنی مردی آزمائشیں آئیں جتنی مردی آفتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا حکمران چھوٹی آنکھوں والا چھوٹے سر والا کالے رنگ والا بھدی شکل والا جیسا کیسا مردی ظالم جابر تمہاری پیٹ کو کوٹے تمہارا پیسہ لوٹ لے آہنی کرنی صبر کرنی اپنے حکمران کا ساتھ دینا ہے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے حکمران جیسے کیسے مردی بھی تھے کچھ کو ہم نے پھانسیاں دے دیں کچھ کو کافروں نے مار دیا کچھ ہم نے مقتل کر دیئے اس کے باوجود ہمارے ہر حکمران میں کچھ نہ کچھ خیر تھی بے شک وہ بھٹو تھا بے شک وہ مشرفت تھا عذر داری تھا نواز شریف تھا سادشوں کا شکار ہوئے کیونکہ پاکستان ساری دنیا کی سادشوں کا گھڑ ہے ہمارے حکمران پھر بھی نصیب فرمائے ان کو ایمانی ہمیت اور غیرت نصیب فرمائے لَتَ اللہ ہمارے ملک حال پر رہم فرمائے ہماری افواد کی مدد فرمائے ربنا تقبل منا انکان تصمیع العلیم وطب علینا انکان تتواب الرحیم سبحان ربک رب العزت واسلام و الحمدللہ موسیقی